بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش حامدید کہتے ہیں ازاد ویزا کے حوالے سے بہت زیادہ سوالات ہیں ازاد ویزا کہاں سے ملے گا ازاد ویزا کتنے میں ملے گا ازاد ویزا لینا بھی چاہیے یا نہیں لینا چاہیے ازاد ویزا اگر لینا ہے تو پھر کون سا ویزا لینا چاہیے اس کے متعلقہ بہت سارے سوالات ہیں جو انشاءاللہ ازاد ویزا کے حوالے سے آپ لوگوں کو میں انشاءاللہ پوری ڈیٹیل بتاؤں گا تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ازاد ویزا ہے کیا ازاد ویزا اگر آپ سعودی عربیہ کی زبان میں دیکھیں آپ اسے مزارت العمل کی زبان میں دیکھیں منسٹری آف لیبر کی زبان میں دیکھیں تو ازاد ویزا کی کوئی بھی لیگل حیثیت نہیں ہے ازاد ویزا اصل میں یہ چند ملکوں کا اپنا ایک بنایا ہوا لفظ ہے جسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، مصر، یمن بہت سارے ایسے ممالک ہیں جن کی اکثریت سعودی عربیہ میں لیبر موجود ہے تو ان کی طرف سے ہی ایک کریٹ کیا گیا لفظ ہے ازاد ویزا کا مطلب کہ ہم جہاں مرضی کام کر لیں لیکن سعودی عربیہ ازاد ویزا کو نہیں مانتا اور نہ ہی ازاد ویزا کی کوئی حیثیت ہے لیکن پھر بھی کیونکہ بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی ازاد ویزا پہ کام کرتے ہیں جو اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کرتے کہیں اور کام کرتے ہیں تو پہلی چیز آپ کو بتا دوں کہ یہ لیگل نہیں ہے سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق اس وقت تک ہاں آنے والے وقت میں کچھ ہونے جا رہا ہے جو قانون آج سے کوئی دو سال پہلے آیا تھا اس قانون میں جو چینجنگز آ رہی ہیں کفیل سسٹم کا جو خاتمہ ہے وہ انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے وہ چاہے اگلے چھے مہینے میں ہو جائے ہو سکتا ہے اگلے سال میں ہو جائے دوہزار تیس سے پہلے پہلے یہ ہونا ہے کہ آپ جہاں مرضی کام کریں گے آپ کو کوئی بھی روک ٹوک نہیں ہوگی آپ کو کسی کفیل کتابے نہیں ہوگی آپ کسی کمپنی کتابے نہیں ہوگے بلکہ آپ ایک کانٹریکٹ پہ کام کریں گے جتنا بھی کسی کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہوگا کمپنی کے ساتھ کفیل کے ساتھ سال کا دو سال کا اس کے بعد آپ کے مرضی ہے آپ دوسری جگہ پہ چلے جائیں گے تو یہ آزاد ویزا کی تو آپ کو بارال یہاں پہ سمجھ آگئی ہوگی اب چلتے ہیں کہ آزاد ویزا کی قیمت کیا ہے کتنے میں یہ آزاد ویزا ملتا ہے تو بھائی آزاد ویزا جو ہے وہ چاہے آزاد ویزا ہو چاہے کسی کمپنی کا ویزا ہو چاہے وہ کسی مسسا کا ویزا ہو چاہے کسی کفیل کا ویزا ہو ویزا کی جو سرکاری فیس ہے جو گورنمنٹ کو سعودی عربیہ میں ویزا نکالتے وقت جو آپ کے کفیل کمپنی کو جو پے کرنا پڑتا ہے وہ اس کی فیس ہے دو ہزار ریال اب دو ہزار ریال وہ پے کرتا ہے وہاں سے وہ آزاد ویزا لے لیتا ہے آزاد نہیں وہ اپنے کسی کام کے لیے ہی لیتا ہے جنہی گورنمنٹ کو جب ریکویسٹ ہو سینڈ کرتا ہے کہ اسے ایک ویزا چاہیے گھر کا ڈرائیور چاہیے گھر کا چوکیدار چاہیے مالی چاہیے اسے کوک چاہیے تو جب وہ اپلائی کرتا ہے تو دو ہزار ریال وہ پے کرتا ہے اس کے بعد وہ ویزا آگے چلتا ہے وہ ویزا دیتا ہے کسی نہ کسی ایجانٹ کو جو سعودی عربیہ میں اس کے پاس موجود ہوگا کوئی جاننے والا کوئی اس کے پاس پہلے سے ورکر اس کا ہوگا کوئی کام کر رہا ہوگا یا پھر کسی دوسرے ملک میں جس طرح پاکستان انڈیا بنگلہ دیش میں کوئی ایسا ایجانٹ کوئی ایسا ایجنسی والا اس کا جاننے والا ہوگا وہ اس کو ویزا دے دے گا دو ہزار اس نے دو ہزار ریال پے کیا ہوگا اس بندے کو اگلا وہ چار ہزار ریال لے اس سے پانچ ہزار ریال لے اس سے دو ہزار ریال لے وہ اس کا فیل پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنے میں آپس میں ان کا تیہ ہوتا ہے پھر وہ ویزا آپ کے ملک میں پہنچتا ہے اس کے بعد پھر ایجانٹ آگے دوسرے ایجانٹ کو دے دیتا ہے کہ مجھے بندہ چاہیے میرے پاس ویزا ہے ازاد ویزا ہے پھر اس کی قیمت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ اگلے ایجانٹ نے اپنا پروفٹ رکھنا ہوتا ہے اس طرح ازاد ویزی کی کوئی بھی فکس قیمت نہیں ہے نہیں پتا کہ وہ آپ کو دو ہزار ریال میں مل جائے اور نہیں پتا کہ وہی ویزا آپ کو آٹھ دس ہزار ریال میں مل جائے وہ ویزا جب آپ کو مل جاتا ہے تو اس کے بعد جب آپ سعودی ریبیہ پہنچتے ہیں تو ازاد ویزا والوں کیلئے جو مشکلات پیدا ہوتی ہیں کہ آپ کو سب سے پہلی مشکل یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کفیل کو منتھلی دینا ہوتی ہے اب ہر مہینے آپ کا کام ہے آپ کا کام نہیں ہے آپ کا کام اچھا ہے آپ کا کام برا ہے آپ کتنے کمار ہیں کفیل کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے وہ آپ سے منتھلی دو سو ریال چار سو ریال پانچ سو ریال جتنا بھی اس نے آپ کے لئے فکس کیا ہے وہ آپ نے ہر مہینہ اس کو دینا ہی دینا ہے اسی طرح پھر ہر سال آپ نے اپنا اکامہ بنانا ہے جب آپ کا اکامہ ختم ہونا ہے تو کفیل کی مرضی ہے کہ وہ آپ سے کتنے پیسے لے لے اب آزاد ویزا اگر تو آپ کا گھرے لو ملازم کا ہے ہاؤس ڈرائیور ہو گیا سائے خاص ہے چوکی دار ہے یا کوک ہے جتنے بھی گھرے لو ملازمین ہیں اگر تو وہ آپ کا ویزا ہے تو پھر اس میں آپ کی جو فیس لگتی ہے وہ چھ سات سو ریال لگتی ہے آپ کے اکامہ تجدید کرنے میں اکامہ کو رینیو کرنے میں لیکن کفیل کی مرضی ہے کیونکہ آپ پھنسے ہوتے ہیں آپ مجبور ہوتے ہیں اس کی مرضی ہے وہ آپ سے یہ کہے کہ مجھے پانچ ہزار ریال دے دیں مجھے آٹھ ہزار ریال دے دیں مجھے اتنے ریال دیں گے تو میں آپ کا اکامہ جو ہے اپ ڈیٹ کروں گا نہیں تو نہیں کروں گا تو یہ تو وہ نقصانات ہیں جو کفیل کی جانب سے ہیں اب اس سے بڑا ایک اور نقصان بھی ہے کہ جب بھی آپ کفیل کو چھوڑنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ کو فری کرتا ہے یا نہیں کرتا اگر آپ کو وہ اجازت دیتا ہے کہ دوسری جگہ پہ آپ ٹرانسفر کر لیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو پروفیشن ہوتا ہے آپ کا جو مینہ ہوتا ہے وہ سائق خاص عامل منزلی یعنی گھر کا ڈرائیوار اور چوکیدار وغیرہ جو ہیں تو وہ کوئی کمپنی والا لیتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بندہ جائیے جو ہماری کمپنی کے حساب سے اس کا پروفیشن ہو تو پھر ایک مشکلات پیدا ہوتی ہیں بارال اس وقت تو جو موجودہ رول چال رہا ہے اس میں آزاد ویزا والوں کو یا جو گریلوں ملازمین ہیں ان کو اجازت ہے کمپنی میں جانے کی لیکن اس سے پہلے بہت زیادہ مشکلات تھیں اور آنے والے وقت میں بھی ایسی ہی مشکلات ہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی آزاد ویزا ایسا لے لیا جو دوسری جگہ پہ چینج نہیں ہو سکتا تو پھر آپ کو مسئلہ ہو گیا اب یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ آزاد ویزا لیتے اس لیے ہیں کہ اس کا عقامہ سستہ ہوتا ہے اس پہ پیسے تھوڑے لگتے ہیں تو ہر سال بعد آپ کو چھ سات سو ریال اگر آپ کا کفیل اچھا ہے وہی آپ کے جتنے لگتے ہیں وہی لیتا ہے اور ساتھ میں منتھلی اگر لے رہا ہے تو پھر تو آپ کو مسئلہ نہیں ہے لیکن جب دوسری جگہ پہ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے کفیل کے پاس کام نہیں کر رہے ہوتے تو یہ بھی غیر قانونی ہے پھر آپ کو مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہیں پکڑے جائیں تو کسی اور کے پاس کام کرتے ہوئی ہے پھر آپ کو اپنے ملک واپس بھیج دیا جاتا ہے ڈیپورٹ کر دیا جاتا ہے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے برحال ازاد ویزا جو ہے وہ اس وقت تک اس کے لیے مشکلات ہی ہیں لیکن آنے والے وقت میں ہونے جا رہا ہے ان کے لیے آسانیاں پیدا ہونے جا رہی ہیں چاہے وہ ازاد ویزا والے ہیں چاہے کسی کمپنی میں کام کرتے ہیں چاہے کسی مسحسہ میں کام کرتے ہیں تو آپ کو جو سسٹم ہونے جا رہا ہے وہ جو ہونے جا رہا ہے کانٹریکٹ سسٹم اب آپ ایک سال کا کانٹریکٹ کریں گے اس کے بعد آپ کی مرضی ہے آپ اسے جاری رکھنا چاہتے ہیں یا کینسل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرے گا لیکن فلحال جو صورتحال ہے وہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے اور آزاد ویزا والوں کو جو مشکلات ہیں وہ ہر مہینے آپ کے کفیل کی ٹینشن ہر سال آپ کا اقامہ کی فیس کی ٹینشن جب مرضی ہے آپ کے کفیل کا دل کرے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک بندہ ہے وہ گاڑی چلاتا ہے کفیل کی اس کا ڈرائیور ہے اس کو اگر وہ آپ کو وہاں سے بگا دے گا یا آپ کا حروب لگا دے گا تو اس کو پتہ ہوگا کہ میں اس کا حروب لگا رہا ہوں لیکن مجھے ڈرائیور تو چاہیے میرے تو کام ہے لیکن اگر آپ کام ہی کہیں اور کر رہے ہیں کسی اور کے ساتھ صرف آپ اپنے کفیل کو منتھلیاں دے رہے ہیں تو اس کو کیا لگے گا اس کا تو کوئی نقصان نہیں ہے وہ تو کہے گا ادھر کام کر رہے ہیں کسی کے پاس آپ کام کر رہے ہیں کرتے رہے ہیں وہ آپ کو فارق کر دے گا آپ کا نقصان ہو جائے گا آپ فنس جائیں گے مشکلات کا شکار ہو جائیں گے تو اس لیے آزاد ویزا جب بھی آپ نے لینا ہے اگر آپ نے لینا ہی ہے تو پھر آپ کے پاس جو آپشن ہے وہ بہترین آپشن یہ ہوتا ہے کہ آزاد ویزا آپ کوئی ایسا لیں کہ جس میں آپ کے جو پروفیشن ہے آپ کا جو مہنہ ہے وہ کوئی ایسا ہو جو چینجیبل ہو تجارتی مہنوں میں جو آتے ہیں جو بزنس میں آتے ہیں مثلا ایک الیکٹریشن ہے مثلا ایک پلمبر ہے مثلا ایک ٹائل فکسر ہے ایک ویلڈر ہے تو اس طرح کے جتنے بھی پروفیشن ہے وہ چینج ہو جاتے ہیں لیکن جو آپ کے گھرے لو ملازمین ہوتے ہیں وہ پھر چینج ہی نہیں ہوتے اور جو اچھی کمپنیاں ہیں اور اچھے جو ادارے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو لیتے ہی نہیں ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمیں تو پروفیشن جو بندے کا صحیح ہوگا پروفیشن کے حساب سے ہی کام کرنا ہوگا اور زیادہ تر لوگ زیادہ پڑے لکھے اور زیادہ ایکسپارٹ کسی کوئی ٹیکنیشنز ٹائپ لوگ جو ہوتے ہیں کام کے تو وہ اگر اس طرح کے ویزے لے لیتے ہیں گھرے لو ملازمین کہ پھر وہ چینج نہیں ہوتے جب چینج نہیں ہوتے اچھی کمپنی آپ کو لے نہیں رہے ہوتی آپ کو اچھی فسیلٹیز نہیں مل رہے ہوتے تو پھر اس طرح آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے بارالعزاد ویزا کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال باقی رہ گیا ہے تو آپ کومنٹ میں لکھئے گا انشاءاللہ آپ کو ریپلائے کرنے کی کوشش کروں گا اپنی دعاں بھی یاد رکھئے گا اسلام علیکم